موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال انتخابات سے پہلے ایک دوسرے پر الزامات لگ رہے ہیں سازش کے الزامات لگ رہے ہیں کل بھی نواز شیف صاحب نے جلسے میں یہ کہا تھا کہ ہمارا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہے پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ نہیں ہے ہمارا مقابلہ جو ہے وہ خلائی مخلوق کے ساتھ ہے جو نظر نہیں آتے اور یہی بات آج نواز شیف صاحب نے اعتصاب عدالت میں بھی کی غیر عسمی گفتگو کرتے ہوئے صحافیوں کو انہوں نے بتایا کہ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ خلائی مخلوق کے ساتھ ہونے جا رہا ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے شاہد خاکان عباسی صاحب بھی صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ الیکشن بھی جو ہے وہ کروائے جائیں گے خلائی مخلوق کی طرف سے وہ الیکشن کروائیں گے الزامات دونوں طرف لگ رہے ہیں کیا کہہ رہے تھے ذرا سنیے نواز شیف صاحب میرا مقابلہ مسلمی نون کا مقابلہ نہ زرزاری کے ساتھ ہے نہ عمران خان کے ساتھ ہے ہمارا مقابلہ تو ایک خلائی مخلوق کے ساتھ ہے جو نظر نہیں آتی اب یہ اشارہ کس طرف کر رہے ہیں نواز شیف صاحب نے یہ واضح تو نہیں کیا لیکن جس طرح کی مہم چلا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپے الزام لگاتے ہیں کبھی جوڈشری کے حوالے سے کہتے ہیں کہ عمران خان ان کے لادلے ہیں اشارہ اس طرف ہے لیکن بات کو واضح نہیں کرتے نواز شیف صاحب اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ دوہزا چودہ کا دھرنا ہو یا اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے میں اس راز پر سے پردہ ہٹا دوں گا لیکن وہ وقت کب آئے گا یہ ہمیں نہیں پتا آج بھی اتصاب عدالت کے باہر ان سے یہ سوال ہوا کہ دوہزا چودہ کے دھرنے میں کون ملوستہ کس کی سازش تھی آپ اس پر پہلے بھی بات کر چکے ہیں کیا اس راز پر سے پردہ ہٹائیں گے کیا کہا نواز شیف صاحب نے سنید چودہ کے دھرنے کے جو دل میں آپ کے راز ہیں وہ کا پاپ افشا کریں گے راز بہت ہے اس سینے میں راز بہت ہے اس سینے میں میں کہتا ہوں کہ ان کو افشا کرنے کے وقت سے پہلے ہم سودر جائیں وہ کہہ رہے ہیں وقت سے پہلے ہی سودر جائیں ورنہ میں راز جو ہے وہ بتا دوں گا یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ کر چکے ہیں تو ایک طرف سے تو نواز شیف صاحب الزام لگاتے ہیں عمران خان کی طرف دوسری طرف عمران خان بھی مسلسل الزام لگا رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ سیاست میں آئے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے انہوں نے عمران خان نے جیو پر انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ دوزار تیرہ کا بھی جو الیکشن ہے وہ فوج کی مدد سے نواز شریف صاحب جیتے ہیں پہلے بھی وہ ذکر کر چکے ہیں ایم آئی کے ایک بریگریڈیر کا مظفرانجہ صاحب کا جو کہ ملوث تھے دھاندی میں یہ آج ذکر انہوں نے دوبارہ کیا ہے سنیے ذرا فوج ٹی میں مدد کی پھر بینظیری گورنمنٹ نائنٹی سکس میں گرائی پھر اس کی مدد کی نائنٹی سکس کے الیکشن میں پھر دوزار تیرہ کے الیکشن میں ان کی فوج نے مدد کی وہ جو جو جوڈیشل کمیشن جب بری تھی تو سپریم کورٹ میں تو اس میں کیا کہا گیا تھا کہ جناب ریٹرننگ آفیسرز کے ارگر پنجاب میں فوج نے گھیر لیا اور اندر بیٹھ کے ٹھپے لگ رہے تھے میں اتنا جانتا ہوں کہ پنجاب میں وہ بریگریڈر ہمیں جو رانجہ جو بھی ہے جس کو بعد میں توفہ ملا انٹی کرپشن کا تاکہ اور زیادہ انجوائے کریں اس پہ کوئی شک نہیں کہ انہوں نے پوری طرح پنجاب کے اندر مدد کی بریگریڈیہ مزفر رانجہ پر مبینہ رگنگ کا الزام عمران خان صاحب پہلے بھی لگا چکے ہیں اس سما کے پروگرام میں 28 ڈیسمبر 2017 کو ندیم ملک صاحب سے بات کرتے ہوئے بھی عمران خان نے یہی الزام لگایا تھا اس میں ریٹرننگ آفیسر شامل تھے اور پنجاب کے اندر انہوں نے جو ریٹرننگ آفیسر تھا کنسولیڈیشن کے ٹائم پہ ادھر انہوں نے ایک بریگریڈیہ تھے پنجاب میں انہوں نے فوج کو انسٹرکٹ کیا کہ ریٹرننگ آفیسر کو گھیرا ڈال دو کسی کینڈیڈ کو جانے نہ دو کون سے بریگریڈیہ تھے یہ میرے خیال میں انہوں نے اب ان کو انٹی کرپشن کے اندر ڈالا ہوا ہے پنجاب میں پنجاب میں ہے جس طرح نجم سیٹی کو توفہ ملا ہوا نا کرکٹ بورڈ کا مدد کرنے کا ان کو انہوں نے انٹی کرپشن میں ڈالا ہوا اس بریگریڈیہ کو بریگریڈیہ ریٹائیڈ مزفر رانجہ صاحب ریگنگ میں ملوش تھے یا نہیں یہ تو نہیں کہا جا سکتا خود وہ اس بات کو ڈنائے کر چکے ہیں اور عمران خان کو چیلنج بھی کر چکے ہیں کہ آپ ثابت کریں کہ میں نے کسی قسم کی داندلی کی ہے لیکن یہ بات فیکٹ ہے کہ پنجاب حکومت نے اسی پی ایم ایل این کی حکومت نے ان کو ڈی جی اینٹی کرپشن تائینات کیا ہوا ہے یہ بات تو فیکٹ ہے رگنگ کی یا نہیں کی توفہ ملا ہے ان کو یا نہیں ملا ہے اس پر بہرحال سوالیاں نشان ہے آج عمران خان صاحب نے اس انٹریو میں اور بڑی اہم بات کی ہے ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن بروقت ہوں گے تو انہوں نے کہا وقت پہ تو ہوں گے لیکن ڈیل ایمیٹیشن کی وجہ سے ممکن ہے کہ ڈیڑھ ماہ دو ماہ کا ڈیلے ہو چکا ہے اور ڈیل ایمیٹیشن کی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہونا یہ پہلے بھی ہم سن چکے ہیں اس خرشے کا اظہار پہلے بھی کیا جا چکا ہے سنیے ذرا عمران خان صاحب آپ کو یقین ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہو جائے گا اور 2018 میں مقررہ وقت پہ ہی ہوگا ہم تو تیاری ویسی کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ اگر ڈیلے کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں ہلکا بندیوں کی وجہ سے میں بھی ایک ڈیڑھ مینہ ڈیلے ہو جائے گا اس سے زیادہ تو مجھے نہیں لگتا آپ نے سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس سے زیادہ ڈیلے نہیں لگتا اور اس پر ریاکشن بھی آیا ہے خواجہ صاحب تفیق صاحب نے ٹویٹ کیا ہے عمران خان انتخابات کے التوا کی بات کر کے جمہوریت کی بنیادوں کو اور نقصان نہ پہنچائیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آئین پاکستان کسی آثورٹی کو انتخابات کے التوا کی اجازت نہیں دیتا آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس آف پاکستان ساکیب نصار صاحب یہ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ انتخابات ڈیلے نہیں ہوں گے جوڈیشری اس کا حصہ نہیں بنے گی اگر کوئی غیق آئین اقدام ہوا تو سترہ کے سترہ ججز استیفہ دے دیں گے یہ آن ریکارڈ ہیں جسٹس ساکیب نصار صاحب اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر نیشنل اسیمبلی جاوے لطیف صاحب اور اس کے راوہ پاکستان دریق انصاف سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں فیصل وابڑا صاحب آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جاوے لطیف صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ کون سی خلائی مخلوق ہے جو آج کل سوار ہے نواز شریف صاحب کے سر پر بھی آج خاکان عباسی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کس کی طرف اشارہ ہے کس خلائی مخلوق سے آپ کا مقابلہ ہونے جا رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے شہزاد اقبال صاحب کہ جس خلائی مخلوق کا ہم ذکر کر رہے ہیں ہم کرتے ہیں تھرڈ امپائر کا ذکر جس پر یہ دھرنا دیا گیا اور اس کی طرف دیکھا گیا کہ تھرڈ امپائر جو ہے وہ کسی وقت انکلی کھڑی کر دے گا مگر بگ قسمتی یہ ہے کہ یہ قوتیں جو ہیں یہ پہلے بھی پاکستان میں ایسا کرتی رہی ہیں جس کی وجہ سے ان کو حوصلہ تھا تھرڈ امپائر کا ہم آج بھی یہ بات کہتے ہیں جس طرح یہ بات کی جا رہی ہے کہ جناب انتحابات دلے ہو جائیں گے کوئی کہتا ہے جناب کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ بنائی جائے گی کوئی کہتا ہے کہ جناب جس طرح سینٹ کا انتخاب ہوا چیئرمن کا اسی طرح انتخابات جنرل انتخابات بھی ہوں گے تو یہ کون باتیں کرتا ہے یہ کون ہے اور دوسری مبور پہ میں یہ عرض کر دوں کہ جب گھرنے کے دنوں میں بارہ ساڑھے بارہ بجے رات کو پرائم نیسٹر پاکستان کو یہ کہا جائے کہ چھوٹی پر آپ چلے جائیں تو یہ قوتیں جو ہیں یا یہ طاقتور جو لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کسی طور پر بھی پاکستان کے مفاد پر یہ کام نہیں ہو رہا میاں جابیل لطیف صاحب آج بھی موقع دیا صحافیوں نے نواز شریف صاحب کو کہ آپ بتائیے کون سے راز ہیں آپ کے اندر دوزہ چودہ کے حوالے سے دھرنے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ نہیں بتاؤں گا بعد میں بتاؤں گا وقت آنے پر بتا دوں گا پہلے ہی صدر جائیں ورنہ میں راز فاش کر دوں گا یہ باتیں کئی مرتبہ کر چکے ہیں تین دفعہ وزیر آزم بننے کے باوجود اب نہیں بتائیں گے ووٹ کو عزت کیسے ملے گی اگر وہ نہیں بتائیں گے اس سب باتیں شہزاد اقبال صاحب پہلی بار تو یہ ہے کہ جنہوں نے اوتھ دیا ہوتا ہے اپنی ڈومین میں رہنے کا آئینی قانون حدود میں رہنے کا جب وہ اوتھ کی پاسداری نہیں کرتے باہر نکلتے ہیں اور اس ڈومین سے نکلتے ہیں اس قانون آئین کے تحت نہیں چلتے تو ملک کو نقصان ہوتا ہے اب آجائیں جو آپ نواز شیف صاحب کے حوالے کے بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جب دھرنے ہوئے تھے اس وقت یہ باتیں کر دی جاتی جو کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ کو پتا تھا کہ سازش ہو رہی ہے تو آپ نے اس کو بے نقاب کیوں نہ کیا اس لیے نہ کیا کہ پاکستان کو جن چیلنجز کا سامنا تھا اس وقت اگر ادارے ایک اسے کے سامنے کھڑے ہو جاتے تو آپ کر دیں نا آپ کر دیں آپ بتا دیجئے نا یہ تو بات نہیں ہو سکتی کہ آپ کہیں گے کہ ہم ووٹ کو عزت دلائیں گے بیس وزراء آزم چلے گئے لیکن پھر قوم کو حقیقت بھی نہیں بتاتے آپ لوگ اچھا نہیں نہیں ایک سیکنڈ اگر اس وقت یہ ساری چیزیں کہہ دی جاتی ہیں شہزاد اقبال تو آج کسی حد تک جو لوڈ شیڈنگ پر قابو پایا جا سکا ہے سر اس وقت کی چھوڑیں ابھی کی بتائیں نا ابھی آج پوچھا ہے نا میں دوزہ چودہ کی بات نہیں کر رہا ہوں آج کی بات کر رہا ہوں آج سوال ہوا ہے آج کیوں نہیں جواب دیتے ہیں اب آجیں اب آجیں آج کی بات کے والے سے میں یہ کہتا ہوں کہ کیا شہزاد اقبال کو علم نہیں ہے کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں مجھے نہیں ہے علم سر مجھے بتائیے میں اتنا باخبر نہیں ہوں جتنے نواز شریف صاحب ہیں میرے ساتھ ہاتھ نہیں ہوا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے ان کی ووٹ کی پٹشی پھاڑی گئی ہے تو بتائیں پھر وہ میں آج پاکستان کا بچہ بچہ اس بات سے واقف ہے کہ پاکستان کی منتخب حکومت کو چلنے نہیں دیا گیا آج پاکستان کا ہر فرد جاویلتیف صاحب آج عمران خان نے کہا ہے کہ ماضی میں فوج الیکشن جتواتی رہی ہے نواز شریف صاحب کو دوہزار تیرہ کا الیکشن بھی فوج نے جتوایا ہے ایک برگیڈیر ہے جن کا نام بھی انہوں نے لیا کیا نواز شریف صاحب اور آپ کا اشارہ بھی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کی طرف ہے کہ وہ انٹیفیر کر رہے ہیں اس وقت شہزاد اقبال جنہوں نے آج نام لیا ہے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں عمران خان صاحب کا تو مجھے یہ بتائیں کہ اس ادارے کو جن کا وہ نام لے رہے ہیں کس نے یہ حق دیا ہے وہ میرے لیے ہو یا آپ کے لیے ہو یا عمران خان صاحب کے لیے ہو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کوئی ادارہ پاکستان کے عوام کی مرضی کے خلاف جو ہے وہ کسی کو جتوا دے یا کسی کو ہروا دے میں آپ سے سوال یہ پوچھ رہا ہوں کیا آپ کا اشارہ بھی جب آپ کہتے ہیں خلائی مخلوق اسی طرف ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا آپ کے قائد کا اشارہ اسی طرف ہے میں تو آج بھی یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے تمام آداروں کو اپنی حدود میں رہ کر کام کریں گے آپ اس چیز کا جواب نہیں دینا چاہتے فیصل آفدہ صاحب مجھے ذرا بتائیے گا کہ آج عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ دوہزاد تیرہ کا الیکشن بھی فوج نے ان کو جتایا اور انہوں نے بالخصوص ایک بریگیڈیر کی بات کی ہے جو اب ڈی جی آنٹی کرپشن ہے مزفر رانجا صاحب تو یہ بات پہلے بھی کر چکے یہ پہلی دفعہ نہیں کہ عمران خان صاحب نے لیکن کیا آپ کے بھی علم میں ہے کہ ایسا ہی ہوا بہت شکریہ شہدان صاحب آپ کا لیکن جی سب سے پہلے تو یہ کہ یہ بڑا کنفرم سوال بھی اور جواب بھی ہے کیونکہ آمریت کی بہت سے پہتا ہے جنرل جلانی اور جولاک کی انہی سے پیسے لیے اور آئی جی آئی بنائی آئی سائی کے ساتھ بلکر انہوں نے اس کے بعد انہوں نے الیکشنز رکھ کیے الیکشنز جیتے رہے اور ہمیشہ کی طرح ان کو آرمی بھی سپورٹ کرتی رہی ہے اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کو جسے قیوم یاد ہے جو فون کے آرڈرز لیتے تھے ان کو عادت بھی وہی ہے تو ایکچولی جو ووٹ کو عزت کی بات کرے ایکچولی نوٹ کو عزت کی بات کرے نوٹ کو عزت دو کیونکہ ہمیشہ نوٹ کماتے رہے اور اس کے بیسیز پہ الیکشن جیتے رہے جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ بھی مدد سے کیونکہ ان کی پیداوار ہیں سیاسی طور پر اور یہ بھی کنفارم ہے کہ دوزار تیرہ میں بریجیڈر صاحب کا دخان صاحب نام لے رہے کراچی کے بھی جو الیکشنز پہ ان کو چینج کیا گیا کیانی صاحب کے آرڈرز پہ کہنے کے تو اس پہ کوئی دور آئی نہیں ہے اس بار کیونکہ نیوٹرل آرمی آگئی ہے جو انٹیفیر نہیں کری اور عدلیہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوکے فیصلے کریے جنکہ ان کو عادت نہیں ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت بھی خطرے میں ہے اور یہ مجدیر کیا جا رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کا نتیجہ بھی چینج کروائے گیا جنرل کیانی کے کہنے پر آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے نئی ملحق نے یہ بیان دیا تھا پارٹی نے اپنے آپ کو دور کر دیا تھا اس بیان سنوے نے کہا یہ ہمارا پارٹی کا موقف نہیں ہے آج عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ کیانی صاحب انوالو ہے یا نہیں میں نہیں کہہ سکتا میں پارٹی کو تکلیف میں نہیں رہوں گا یہ میرا بیان ہے اور میں کیونکہ بہت سٹڈی اور بہت کلوزی سب چیزیں ووچ کرتا ہوں تو میری خبر موسٹ آف تی ٹائم صحیح ہوتی جزاد صاحب آج خان صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ کیانی صاحب انوالو تھے یا نہیں تھے مجھے نہیں پتا مجھے اس برگیڈیر کا پتا ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کیانی صاحب کی انوالومنٹ تھی اس کیانی صاحب کی تیرہ میں تھی اس سے پہلے باقیوں کی تھی یہ تو کوئی دو رائے نہیں ہیں نا کیونکہ ان کو عادت ہی جوڈیشری کے ساتھ اور آرمی کے ساتھ لڑنے کے ان کی پیدا ہوا آرہے ہیں ان کی ایسٹ تھے آپ کیونکہ نیوٹرل آرمی آئی ہے وہ انٹرسٹ نہیں لے رہی ہے اور جوڈیشری جو ہے وہ نیوٹرلی فیصلہ کر رہی ہے میریٹ پر فیصلہ کر رہی ہے یہ مظفر رانجا صاحب نے آپ کو جتایا تھا دوزار تیرہ کے الیکشن برگیڈیا رٹائر شہزاد اقبال میں چلیں فیصل صاحب کی تمام باتیں مان لوں جو عمران خان صاحب کہتے ہیں میں سب مان لوں تو ہمارا بیانیاں کیا ہے ہم تو یہی موقع بھی ہوئے ہیں کہ بھئی ستر سالوں سے میرے حاکمے ہو یا میرے اخلاف ہو کوئی ادارہ بھی کام کرے کوئی طاقتوار شخص کام کرے غلط ہے ہم آج بھی یہ کہتے ہیں تو آپ یہ تصریم کر رہے ہیں کہ دوزار تیرہ میں یہ ہوا تھا لیکن غلط ہوا تھا آئندہ نہیں ہونا چاہیے میری ارس سن لے نا شہزاد اقبال میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات کہہ رہے ہیں نا فیصل یا ان کے لیڈر بات کر رہے ہیں تو میں چلیں ان کی بات کو مان بھی لوں کہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے سر مجھے میں مفروضے بات نہیں کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ کیا ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے کیونکہ یہ بات تو فیکٹ ہے کہ آپ نے مظفر رانجا صاحب کو ڈی جی اینٹی کرپشن تو لگایا ہے پنجاب میں اور اس سے پہلے سے پی ٹی آئے ان پر شک احزار کر رہی تھی اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کیا آپ بتائیے پر کیوں لگایا ہے ان کو ڈی جی اینٹی کرپشن اس کا میں جواب دے دوں ایک سیکنڈ کے لیے حوصلہ کیجئے گا میں یہ کہتا ہوں کہ چلیں ہمیں ان کے بقول کہ ہمیں کسی نے جتوایا تو کیا خیبر پختونخواہ میں ان کو کسی نے جتایا کیا سندھ میں پیپلز پارٹی کو کسی نے جتوایا کیا بلوچستان میں ہنگ پارلیمنٹ نہیں وہ تو آج جو بات کر رہے تھے میں آج کے بیان پر بات کروں اگر وہ تو آج کے بیان کی بات سپیسیفکلی پنجاب پہ کہہ رہے تھے کہ وہ پنجاب میں تائینات پہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پنجاب میں جو ہے وہ کسی نے جتوایا اور باقی تین صوبوں میں کسی خود سے کہ عوام نے جتوایا کہنا تو یہی چاہ رہے ہیں میں یہ کہوں گا کہ اس طرح کسی پر الزام لگانے سے پہلے اپنی طرف جھانکنا چاہیے کہ میں الزام لگا کہا رہا ہوں فیصل وارڈا صاحب سے پہلے ہیں فیصل وارڈا صاحب آج انہوں نے ایک اور بڑی اہم بات کی ہے فیصل وارڈا صاحب انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن ایک ڈیڑھ ماہ ڈیلے ہو سکتے ہیں ڈی لیمٹیشن کی وجہ سے اب یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی آئین میں کہ ایک دن بھی یا دو دن بھی یا ایک ماہ الیکشن ڈیلے ہو کیوں خان صاحب کو ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن ڈیلے ہوں گے نہیں کہ حضار صاحب ان کی جو ان کی انفرمیشن ہے وہ بلکل ٹھیک ہے کہ سینسز اور ڈی ملیٹیشن کے اندر ڈیر دو مانی میرا تو اپنا اندازہ ہے کہ زیادہ ہی ہوگا اور میں پہلے بھی کہا چکا ہوں یہ بات لیکن خان صاحب کی ایکیوریٹ ریڈنگ ہوگی ہی نوز بیٹر دن می تو میں ان کی بات کو انڈوز کروں گا لیکن برکل ڈیلے ہوں گے بکاوز آف سینسز اور ڈی لیمٹیشن آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ الیکشن ڈیلے ہوں گے میں پہلے کہہ چکا ہوں گے یہ بات کہ برکل ڈیلے ہوں گے تو کیسے ہوں گے کیونکہ چیف جسسز تو کہہ چکے ڈی لیمٹیشن کا ایشو ہے کنسیس کا ایشو جو بھی ہو آئین اس کی اجازت نہیں دیتا اور چیف جسسز صاحب ریکارڈ ہے کہ ہم کی آئین میں ایسی کوئی کام نہیں کریں گے جو آئین کے خلاف ہوگا یہ چیزوں کو ریزولف بھی جوڈیشری نہیں کرنا ہے نا ڈی لیمٹیشن کے ایشو کو اور سینسز کے ایشو کو تو وہی اس کو جسٹیفائی کریں گے ہم تو چاہتے ہیں تو منع کر چکے ہیں کہ ہمارا کندانی استعمال ہوگا ایکشن ڈیلے کرنے کے لیے ہم سترہ کے سترہ ججز استیفہ دے دیں گے اگر کوئی غیر آئینی اقدام کرنے کا یہ غیر آئینی نہیں ہے نا شہزاد صاحب یہ آئینی ہے اگر ایک کسی ڈیلے ہوگی یا خدانہ خاضر کسی کی طبیل خراب ہو جائے ڈیلے ہویا تو وہ آئین سے بڑھ کے اس کی زندگی ہوگی نا سب سے ایشی طرح اگر یہ ڈی لیمٹیشن کا اور سینسز کا ایشو ہے تو یہ جوڈیشری کو ریزولف کرنا ہے صحیح ایک اور اہم اس پر پہلے جاوید صاحب نے رسپونس دے دیں کہ اگر ایسا ہوا تو پی ایم ایل آئین تصنیم کر لے گی اس بات کو جاوید صاحب مجھے ایک سیکنڈ کمپلیٹ کر رہے تھے جاوید صاحب جاوید صاحب جاوید صاحب جرورت ضرور کریں میاں نواز شریف صاحب کا جیسے کہ پیٹ بہت بڑا ہے ان کا سینہ بھی بڑا ہونا کیا ان رازوں سے وہ راز کھولیں پرسنل کومنٹ نہ کریے میں نے بہت دفعہ سوال کیا وہ نہیں بتانا چاہ رہے جاوید صاحب مجھے ذرا بتا دیجئے کہ الیکشن اگر ڈیلے ہوتے ہیں ڈیڑ دو ماں کوئی ایشو ہے نون لیگ کو ڈیل ایمیٹیشن کی ویعہ سے میں ارز کرتا ہوں کہ ڈیل ایمیٹیشن کے بل پہ سائن عمران خان نہیں چاہتے تھے کہ وہ بل کو پاس کروایا جائے اس وقت زرداری صاحب یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اسیملی سے بل پاس ہو ایک آپ کو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس وقت بھی ان کا ذہن یہی تھا کہ الیکشن جو ہیں وہ وقت پہ نہ ہو سکیں اب دوسرا مرلہ جو آگے آپ اپیل کی بات کرتے ہیں یہ ان کی خواہش ہے یہ توڑ رہے ہیں ان قوتوں کے ساتھ جو پاکستان کے اندر پارلیمانی نظام تو چلتا یہ چور دروازے سے سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرنا ہے لیکن کیونکہ میں آگے جا کے وسیع مقتد صاحب سے بات کرنے لگا ہوں اس اشیو پہ کہ نیب نے ان کے خلاف نوٹس دیا ہے یہ پیٹیشن آپ لے کے گئے تھے نیب میں فیصل وابدہ صاحب تو کیا انفرمیشن ہے کہ کیا اس لیٹر کو ایکسپٹ کر کے اس پر نوٹس جاری کر دئیے گئے ہیں وسیع مقتد صاحب کیونکہ یہ رپورٹ کیا گیا تھا آج میڈیا پر سیدان صاحب میری نیالیج کے ساتھ تو بلکل ایسا ہی ہوئے کیونکہ نو عرب اکتالیس کروڑ روپے کی ایک دفعہ ایک طرف چوری ہے نو عرب اکتالیس کروڑ روپے کی اور دوسری طرف سات عرب پچاسی کروڑ روپے کی چوری ہے اور اس کی انفرونس بھی میں نے بتائیے ہیں اور اسی کے بیسس کے اوپر اسی ایمہ کے اوپر جب یہ سیزن کی نوٹفائی ہونے کی میڈیا سے بھی خبری آئی جو کہ صحیح ہے اور اسی بیسس پر پھر لندن سے فون آیا اور لندن سے فون آنے کا آپ نے دیکھا ہے کہ سفتی تدخواہ پہ بھی فاروق ستار صاحب تیار ہیں جبکہ وہ کنینر بھی نہیں بنیں گے لیکن اس کے باوجود ان سے کہیں گے کہ چائے پھلانے کے لیے آ جاؤ تب بھی وہ ان کے پاس جا کے بیٹھ جائیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ لندن سے فون آیا اس وجہ سے فاروق ستار صاحب ایک ہو گئے ہیں جا کے بادرباد کے ساتھ لندن سے کال آئیے جی آپ کیا سمجھتے کہ وہ ونہ چھوڑتے کبھی جب بھی بجدار میں چھوڑ گئے کامران ٹی سوری کو وہ لندن سے کہہ کیا ہے اور میر صاحب کی ایک اور چیز جو وہ لندن کو پیسے پہنچا رہے ہیں وہ بھی بہت جلدی کھنے آئیے میر میر نہیں رہے گا یہ میں آپ کو ابھی بھی دعوے سے کہہ رہا ہوں میر میر نہیں رہے گا بہت بہت شکریہ فیصل وابدہ اور جاویل لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے اس کے بعد کامران ٹی سوری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے کل ان کے ساتھ جو ہوا ہم سب نے دیکھا ان کو بادر آباد آفس میں اندر نہیں بلائے گیا بڑے خفا نظر آئے باہر کھڑے ہوئے ان سے بات کریں گے کیا ہوا تھا ایک بریک کے بعد وائلکم بیک ناظرین ایمکیو ایم پی آئی بی اور ایمکیو ایم بادر آباد میں آہستہ آہستہ فاصلے کم ہوتے جا رہے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا کل ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بادر آباد آفس گئے اور اس بات پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب ایک ہی جلسہ ہوگا لیاکت آباد میں ایمکیو ایم پاکستان کا اور وہ پانچ تاریخ کو ہوگا فاروق ستار صاحب اور آج آمیر خان صاحب نے جوائیڈ پریس کانفرنس بھی کی ہے حال یا جو شکوے تھے وہ بھلا کر دونوں رہنماؤں نے کیا کہا سنید رہا ہم نے یہ تیہ کیا کہ بروز ہفتہ پانچ بجے ہم ایک تاریخی جلسے عام کا انعخاط کر رہے ہیں اور یہ ایک جلسہ ہے ویسے تو رہنماؤں لوگوں کو متحد اور منظم کرتے ہیں میں فخر سے یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے لوگوں نے ہمیں متحد اور منظم کیا جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ امکم تخصیب ہو گئی ہے تو وہ اپنی آنکھیں کھول کر دیکھ لیں یہ امکم یہاں بیٹھئی ہے اور متحد ہے ہم متحد تھے متحد ہیں اور متحد رہیں گے فاروق بھائی ہمارے بڑے تھے بڑے ہیں اور بڑے رہیں گے ہم متحد تھے اور متحد رہیں گے فاروق بھائی بڑے بھائی ہیں فاروق ستار صاحب نے بھی کہا کہ کارکنان نے ہمیں ملا دیا اور ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اس جلسے کا جواب دینے کے لیے ایک ہوئے ہیں بہت سارے معاملات ابھی بھی تیہ نہیں ہوئے کہ پارٹی کا کنوینر کون ہوگا فاروق ستار ہوں گے خالق گل صدیقی صاحب ہوں گے یہ معاملات ابھی تیہ پانے ہیں لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ ہم تقسیم تو کبھی بھی نہیں ہوئے تھے پہلے بھی نہیں تھے اب بھی نہیں تھے تو ذرا سن لیجئے کہ حالیہ دنوں میں کس کس قسم کے الزامات ایک دوسرے کی طرف سے لگائے گئے تھے دو ہزار پندرہ گیارہ مارچ جو نائن زیرو پر ریڈ ہوئی تھی وہ بھی عامر خان کی وجہ سے تنظیم جس طرح زدچرائی جا رہی تھی اگر ان کو روکنا شروع نہیں کیا جاتا یہ ایوان ٹیسوریوں سے بھری ہوتی پوری قوم کا سر شرم دے چکا ہوا ٹاؤن سے لے کر ڈسٹرک تک میں جو عامر خان کے ساتھ نائنٹی ٹو میں حقیقی میں لوگ گئتے وہ سارے وہاں بغیر میرٹ کے بٹھائے جا رہے ہیں بارو بھائی جب بہنوں کو ٹکٹ نینے کی بات ہوگی تو میں بہنوں کو دوں گا مہجبینوں کو نہیں دوں گا دردانہ پردانہ کروانہ ہر طرح کا زمانہ اور یہ مذاب نہیں ہو رہا ہے اور نہ ہونے دیا جائے گا اس قسم کے ذاتی الزام ایک دوسرے پر لگائے اور پھر بھی کہتے ہیں ہم میں کبھی تقسیم تھی نہیں ہم پہلے بھی متحد تھے آج بھی متحد ہیں اس سارے معاملے میں کامران ٹیسوری صاحب کا کردار بڑا اہم تھا کیونکہ یہ معاملہ اور یہ جھگڑا کامران ٹیسوری پر شروع ہوا تھا اور کل جب ایمکیم کے سبرا ایمکیم پیائی بھی کے سبرا فاروق ستاہ صاحب بہتر آباد آفس گئے تو کامران ٹیسوری صاحب باہر ہی کھڑے رہے ان کو یقین دھیان ہی کروائی گئی تھی کہ آپ کو اندر بلا لیا جائے گا نہیں بلایا گیا جس کی وجہ سے وہ بڑے غصے میں دکھائی دی ہے یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد کامران ٹیسوری صاحب سے ہم اس میں بات کریں گے اگر مجھے نہیں بلایا گیا یا مجھے نہیں لے گئے تو میں نے کونسی ایسی غلطی کیے اس تحریک میں اس کا بتا دے مجھے میں کچھ نہیں آوں آئندر پوچھا جائے سوال پوچھا جائے کہ میں نے کیا کیا میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس میں مجھے کوئی شرمندی کی ہو فاروق بھائی کو اگر ہو تو ہو سکتی ہے مجھے کوئی شرمندی کی نہیں ہے میں نے اس مہاجر قوس کے لیے جو کام بھی کیے وہ فاروق بھائی کو بتائے اور فاروق بھائی کو الفن بتانا چاہیے کیا ڈاکٹر فاروق ستار نے فاروق ستار پلس اور کامران ٹیسوری مائنس کا فارمولا قبول کر لیا ہے کیونکہ یہ فارمولا ایمکی ام بھادر آباد کی طرف سے بار بار دیا گیا تھا اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران ٹیسوری صاحب کامران ٹیسوری صاحب سب سے پہلے تو ذرا بتائیے کل کیا ہوا تھا آپ بڑے غصے میں نظر آئے آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے کسی کام پر بھی اگر ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو ہے تو وہ بتا دیجئے ان سے پوچھئے کیا ہوا تھا کلی آپ کے ساتھ شہزاد بات یہ ہے کہ ہم اس وقت لیاقت آباد ٹنکی والا جو ایف بی ایڈیا ہے وہاں سے آ رہے تھے اور ہمارے ساتھ ہزاروں کارکنان اور ذمہ داران ساتھ تھے موٹر سائیکلوں پہ اور ہم جب بھادر آباد پہنچے تو مجھے ڈاکٹر فاروق ستار بھائی نے یہ کہا میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا فاروق بھائی اگر آپ اجازت دیں تو میں چلا جاتا ہوں کہنے لگے نہیں آپ گاڑی میں ہی موجود رہیے میں چاہتا ہوں کہ آپ آئے ہیں تو بھادر آباد کے کچھ ساتھی اوپر سے آئیں اور آپ کو اپنے ساتھ لے کے جائیں میں انتظار میں رہا اور انتظار کرتا رہا کوئی نہیں آیا کوئی بات نہیں ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ بڑا مقصد تھا ہم یک جہتی کا پیغام لے آئے تھے ایک ہونے کے لیے سارے کام کو آگے بڑھانے کے لیے لیکن ایک گھنٹے باہر کھڑا رہنا مجھ سمیت بہت سارے کارکنان پسینے میں شرابور تھے ہم کھڑے تھے کل جو میں نے وہاں ایک گھنٹہ کھڑا رہ کے اپنی عزت نفس پر کابو پایا صرف اس لیے جس یک جہتی کی بات ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کر رہے ہیں اور جس طرح سے یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ کامران تسوری شاید وجہ تنازہ ہیں تو کل میں نے یہ ثابت کیا کارکنوں کے سامنے عوام کے سامنے اور میڈیا کے سامنے کہ اگر میں وجہ تنازہ ہوتا تو شاید میں وہاں سے لڑ جھگ رکے چلا جاتا ایک گھنٹہ وان نہ کھڑا رہتا بہدر آباد سے تھا آپ کا شکوہ بہدر آباد والوں سے تھا کہ انہوں نے آپ کو اندر نہیں بلایا یا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے تھا جو کہ گھنٹہ اندر بیٹھے رہے آپ کے ساتھ آئے تھے لیکن آپ کو اندر نہیں بلا سکے آپ کا شکوہ کس سے ہے دیکھیں یہ تو اپنے اپنے ظرف کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ مہاجروں کی یہ روایت کبھی نہیں رہی کہ دروازے پر کوئی بھی آئے اس کو عزت اور دینا چاہیے اترام کم از کم اگر مجھے اس میٹنگ میں وہ نہیں بٹھانا چاہتے تھے تو نیچے کہیں کسی چیئر پر بٹھا لیتے بلا لیتے تھوڑی سی مایوسی ہوئی لیکن کیونکہ مقصد بڑا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو گراؤنڈ کے اوپر صورتحال ہے جو سیاسی پارٹی ہیں ہمارے گراؤنڈ پر آ رہی ہیں کل ہمیں لگتا ہے کہ وہ گھروں پر بھی آ جائیں گی اور اسی وجہ سے جو مہاجر طبقہ ہے اردو سپیکنگ لوگ ہیں متحدہ پاکستان کے سپورٹرز ہیں ان کی اندر ایک مایوسی آ رہی تھی اس مایوسی کو دور کرنے کے لیے مشترکہ جلسہ جو ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کا اس وقت ایک ویجن بنا اور لوگوں نے فرمائش کی میں نے اس میں مکردار ضرور ادا کیا ہے آپ لوگوں نے کارکنان کے کہنے پر مجھے یہ بتائی ہے مسئلہ تو آپ ہی ہیں تنازہ بھی آپ سے ہی جڑا ہوا ہے کیونکہ کل بھی آپ کو نہیں بلائیا آج بھی میٹنگ دی بہدر آباد آفس میں جس میں فاروق ستار صاحب تھے اور ان کے ساتھ پی آئی بی کے کچھ اور لوگ بھی تھے وہ وہاں پر میٹنگ کر رہے تھے آپ کو اس میٹنگ میں بھی نہیں بلائے گی آج دیکھیں ایشو یہ نہیں ہے کہ کامران ٹسوری میں تو ایک سوال کل بھی پوچھتا رہا آج آپ کے چینل سے بھی پوچھتا ہوں بہدر آباد کے دوستوں سے کہ کامران ٹسوری نے ایسا کون سا ایک کام بتا دیں جو غلط کیا ہو جس کی وجہ سے بہدر آباد کے ساتھی یہ شرائط رکھتے ہیں آج دوپیر کی میٹنگ میں بھی ان کی شرط تھی کہ میں نہ آؤں کل جو جلسہ ہو رہا ہے اس میں میری سپیچ نہ ہو یہ بھی ان کی شرط تھی لیکن آپ ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کے بھی ذرف کو داد دیں کہ وہ مہاجروں کی یک جہتی اور ایک مشترکہ جلسے کے لیے ہر چیز کی قربانی دے رہے ہیں ان کو برداشت کر رہے ہیں اور ان کی ہر بات کو مان رہے ہیں ہم چاہتے تھے چار تاریخ کو مشترکہ جلسہ ہو انہوں نے چار کی تاریخ منع کی فاروق بھائی نے پانچ کی تاریخ مانی انہوں نے مجھے اندر نہیں بلایا اس کے باوجود آج فاروق بھائی گئے اس کے بعد مشترکہ پریس کونفرنس میں خالد مقبول صدیقی بھائی نے آنا تھا وہ نہیں آئے آمیر خان بھائی آئے فاروق بھائی ان کے ساتھ بھی بیٹھ گئے آپ کی قربانی دے دی ہے دیکھیں میری قربانی کیا یہ فارمولا ایکسپٹ کر لیا ہے کہ دکٹر فاروق ستار پلس ہوں گے اور مائنس ہوں گے کامران ٹیسوری صاحب یہ فارمولا ایکسپٹ کر لیا ہے دکٹر صاحب نے مجھے اس کا علم نہیں ہے اگر دکٹر فاروق ستار بھائی نے ایسا فارمولا ایکسپٹ کر لیا ہے تو پھر بھی مجھے کوئی غم اور وہ نہیں ہے کیونکہ ہزاروں کارکنان ہیں لاکھوں کارکنان ہیں اگر مجھے دل میں یہ درد ہے کہ میں اپنے اسیر ساتھیوں کی لیے کچھ کر سکوں اپنے شہید ساتھیوں کی فیملی کے لیے کچھ کر سکوں اور مہاجر قوم کے جو ان کے ساتھ ان کی مظلومیت جڑی ہوئی ہے اس کے لیے میں کچھ کر سکوں اور کوئی اپنی خدمات دے سکوں تو وہ میں ایزے کارکن گھر بیٹھ کے بھی دوں گا کام کروں گا آپ کا رابطہ نہیں ہوا ہے کل سے لے کے آج تک ڈاکٹر فاروق ستار سے کیونکہ میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ کیا ڈاکٹر فاروق ستار یہ فارمولا ایکسپٹ کر چکے ہیں کہ بہدرہ بار ڈاکٹر فاروق ستار کو پلس کرے گی آپ مائنس ہو جائیں گے آپ بات کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوا ہے تو بھی میں اس پر دکھ کا اذار نہیں کروں گا ملکہ آپ پوچھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے کہ ہو کیا رہا ہے اس وقت دیکھیں ڈاکٹر فاروق ستار بھائی نے ایک بار نہیں سو بار بہدرہ بار کے ساتھیوں سے پوچھا کہ مجھے ایک غلطی کامران ٹیسوری کی بتا دیں تو میں اس کو ویسے ہی ہر چیز میں مائنس کر دیتا ہوں لیکن تین مہینے بعد بھی وہ نہیں بتا سکے لیکن کسی کی زد اور انا کا علاج تو شہزاد کسی کے پاس بھی نہیں ہے کیا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب اب بہدرہ بار کے ساتھ کھڑے ہیں یا اب بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر فاروق ستار بھائی ہمارے سربراہ ہیں اور بہدرہ بار کے اور پی آئی بی کے بھی وہی سربراہ ہیں وہ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہوگا میں ان کے ہر فیصلے کو قبول کروں گا اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کو یا ایم کی ایم کے کارکنوں کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا اس وجہ سے صرف کہ مجھے ڈپٹی کنوینئر نہیں مانتے یا اس وجہ سے کہ مجھے اندر نہیں بلایا تو یہ میں آج آپ کے پروگرام میں بتا دوں کہ کل کے بعد تو مجھے کارکنوں سے اور محبت ہو گئی ہے اگر میں کبھی سوچ بھی سکتا جانے کا تو وہ بھی نہیں سوچوں گا اسی ایم کی ایم میں اسی کارکنوں کے ساتھ رہوں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بادرہ باد والوں کے کنوینئر بھی ڈاکٹر فاروق ستار ہیں اس پر تو کوئی میرے خیال سے اب تک سمجھوتا نہیں ہوا ہے وہ جوائنٹ جلسہ ضرور کر رہے ہیں لیکن بادرہ باد والوں کے کنوینئر آج بھی خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں یا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اس پر کہ ڈاکٹر صاحب آپ سے پوزیشن پر آئیں گے اگر بادرہ باد والے فاروق بھائی کو ڈچ کر رہے ہیں اور فاروق بھائی کی تظلیل کر رہے ہیں تو شاید پھر جو کارکن ہیں وہ بادرہ باد سے حساب ضرور لے گا آچھا تو اب تک آپ کہنے کوئی فیصلہ ویسے ہوا نہیں ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار کو کنوینئر کی پوزیشن پر واپس لانا ہے ایسا کوئی فیصلہ ہوا ہے آپ کی نالج میں ہے آج دوپیر میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں میری معلومات کے مطابق ڈاکٹر فاروق ستار بھائی نے تین چار سوالات ان کے سامنے رکھے تھے جس میں یہ تھا کہ اب کنوینئر کون ہے کون چلائے گا پارٹی دوسرا ان کا یہ تھا کہ آگے کا جو طریقہ کار ہے جو وہ کہتے رہے ہیں کہ سربراہ کا کچھ چیزوں میں آخری فیصلہ ہوتا ہے اس بات پر جب انہوں نے بات شروع کی تو شاید سامنے سے یہ چیز آئی کہ کل کیونکہ جلسہ ہے پرسوں تو اس پر بات چیت کر لی جائے تو پھر یہ سوال آیا کہ جلسے میں کون تقاریر کرے گا تو انہوں نے خالد مقبول صدی کی بھائی کا خواجہ اظہار بھائی کا آمیر خان بھائی کا اور ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کا نام لیا اور میرے معاملے پر ضرور بات ہوئی لیکن شاید وہ مایوس کن رہی بڑے الزامات لگے ہیں ڈاکٹر صاحب نے آمیر خان پہ ترہ ترہ کے الزام لگائے بانوے کے آپریشن میں وہ تھے اصل سبراہ وہ ہیں میری بات کو کٹ کے اپنی چلانا کرنا یہ سب باتیں وہ کر چکے ہیں نائن زیرو پہ چھاپے کی ذمہ داری آمیر خان پہ ڈال دی دوسری طرف سے ڈاکٹر فاروق ستار پہ بڑے سنگین الزام خالد مقبول صاحب نے لگائے کہ ہم ٹکٹ اپنی بہنوں کو دیں گے ماں جبینوں کو نہیں دیں گے وسیم اختر پہ چھ ارب روپے کے فنڈز کو استعمال کرنے کا الزام فاروق ستار صاحب کی طرف سے لگا لیکن آج ہم دیکھ رہے تھے کہ ہاتھ بھی ملایا گیا بڑا بھائی بھی کہہ رہے ہیں آمیر خان تو سب بھول گئے ہیں دل مل چکے ہیں یا صرف ایک کمپرومائز ہے یہ پیپلز پارٹی کے خلاف ایک متحج جلسہ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی وجہ پیپلز پارٹی کے جلسے کے وہ الفاظات ہیں مہاجر اور امکیم کے لیے جس کی وجہ سے فاروق بھائی نے کڑوا گھونٹ پیا ہے کیونکہ بہدرہ بات کے ساتھی تو فاروق ستار بھائی کو برطانیہ کی ملکہ والے اختیارات دینا چاہتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پی آئی بی کے جو ساتھی ہیں فاروق ستار بھائی کے ساتھ جن میں میں بھی ایک اتنا سا کارکن شامل ہوں ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے ہم چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر فاروق ستار ایک مضبوط سربراہ ہوں جو مہاجر قوم کے مفادات کی افاظت کر سکے ہیں ٹھیک ہے تو سوچ آج بھی ڈاکٹر صاحب کی آمیر خان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے چند روز پہلے میڈیا کے سامنے رکھی تھی جو الزامات انہوں نے لگائے تھے سوچ وہی ہے ڈاکٹر صاحب کی آج بھی ڈاکٹر صاحب کی سوچ اس وقت صرف ایک ہے کہ کس طریقے سے مہاجر قوم ایک رہے ڈیوائیڈ نہ ہو مایوس نہ ہو اس وقت وہ صرف یہی سوچ رہے ہیں اور کیونکہ مہاجر قوم کا منڈٹ چھیننے کی تیاری ہو رہی ہے اس لئے وہ یہ سوچ رہے ہیں مہاجروں کی آبادی آدھی کر دی گئی وہ اس پر سوچ رہے ہیں بہت بہت شکریہ کامرانٹی سوری صاحب موجود تھے ایمکیم پاکستان کے سبرہ کل جو ہوا ان کے ساتھ وہ ہم نے آپ کو دکھایا انہوں نے خود بھی بتایا وہ کہہ رہے کہ میں تو کسی قسم کی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں فیلال تو ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو جلسہ تھا اس کی وجہ سے ایک ہوئے ہیں پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک اس کے بعد وسیم اختر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وسیم اختر صاحب پر کرپشن کے الزام لگ رہے ہیں کی ایم سی میں کرپشن کے الزام لگ رہے ہیں اس پر بھی بات ہوگی ایک بریک کے بعد وائل کم بیک اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ایمکی ام پاکستان کے سینئر رہنما اور کراچی کے میر وسیم اختر صاحب وسیم اختر صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے ڈاکٹر فاروق ستاہ صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ اب ایک ہی جلسہ ہوگا ایمکی ام پاکستان مل کر جلسہ کرنے جاری ہے تو ان الزامات کا کیا ہوا جو پچھلے چند دنوں میں ان کی طرف سے آپ کے لوگوں پر لگائے گئے آپ کے ہاں سے ان پر لگائے گئے جس میں آپ پہ بھی کہا چھے رب روپے کے فنڈ ملے آپ کو کیا ہوا اس کا آمیر خان صاحب پہ بڑے الزام لگے وہ الزامات کا کیا ہوا شہزاد بلکل اختلاف ہوا تھا اور ہو سکتا ہے آج بھی کچھ اختلافات ہوں مگر ہم ایک تھے ظاہر ہے ایک جد و جہد ہم نے ساتھ کی ہے کچھ چیزیں ایسی آگئی تھی جو اختلاف کا سبب بنی اب ایک بڑے کوس کے لیے دونوں نے اپنی اپنی جگہ پہ غلطیاں اپنی سمجھی اور پھر سے ایک ہونے کی بات کی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا شٹیپ ہے جو اختلافات ہیں وہ تیبی ہو سکتے ہیں کچھ ہوئے بھی ہیں اور آنے والے وقت میں اس پہ مزید بات چیت ہو سکتی ہے ایک پانچ تاریخ کو جلسہ کرنے جا رہے ہیں پوری قوم بھی یہ چاہتی ہے کہ ہم مل کے جد و جہد کریں الیکشن میں حصہ لیں جہاں تک جلسے کی بات ہے کراچی کی عوام ادراباد کی سندھ کے شہری وحسیم صاحب کیا اس بات پر بھی اتفاق ہوا ہے کہ ڈاکٹر فاروق سکتا صاحب اپنے منصب کنوینر کے منصب پر واپس آئیں گے یہ اس بات پر ابھی اتفاق ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے دیکھیں یہ جلسے کے بعد انشاءاللہ پھر ہم بیٹھیں گے اور اس پہ مزید بات چیتا کے بڑھے گی اور ظاہر ہے ہم ہر ڈیسیشن کو پریس کے سامنے عوام کے سامنے لے کے آئیں گے اب ڈاکٹر صاحب اتنی قربانیاں دے رہے ہیں آپ کی تاریخ پر جلسہ کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کامران ٹیسوری صاحب کو بھی مائنس کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو ہاتھ تو نہیں کریں گے ان کے ساتھ ایسا پتہ جلالہ بعد میں کنوینر بھی نہیں منا رہے ہیں ان کو نہیں میں نے کہا کہ آفٹر دے جلسہ کافی چیزیں ہیں جس پہ ابھی ڈسکیشن باقی ہے انشاءاللہ ہر چیز تیار ہو جائے گی نیک نیتی سے ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں اور کل ٹیسوری صاحب باہر کھڑے رہے ہیں ان کو اندر نہیں بلایا تو کیا یہ بہدر آباد اپنے موقف پر قائم ہے کہ مائنس ٹیسوری ہوگا جو کچھ ہوگا ٹیسوری صاحب کو بھی فلال آپ نہیں لے رہے ہیں شہزاد میں کل تھا نہیں وہاں کیونکہ میری تھوڑی سی طبیعت ٹھیک نہیں تھی میں گھر پہ ہی تھا باریکیاں جو ہیں وہ مجھے اس وقت میرے علم ہے نہیں ٹی وی پہ میں نے بھی دیکھا جو آپ نے دیکھا صحیح وصیم صاحب اب ذرا اس نیب نوٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں پچھلے ہفتے خائے فیصل وافڈا صاحب نے اور آج یہ ذرائع سے خبر چلتی رہی ہے کہ نیب نے نوٹس لے لیا ہے آپ کو شاملے تفتیش کیا جائے گا آپ کو نیب کے نوٹس موصول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے اب تک میرے علمیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جہاں تک ٹی وی ٹاک شو میں ایک چیز سامنے آئی تھی جو کہ پبلک ڈاکومنٹ ہے ویب سائٹ پہ ہر ایک کے لیے اویلیبل ہے وہ وہ سکیمز کے حوالے سے تھا کہ کئی ایم سی کی کتنی ڈسٹرک ای ڈی پی کی سکیمز ہوئی ہیں اس سے کچھ فگرز بھی سامنے آ رہے تھے وہ میں نے بھی دیکھے اس کے علاوہ میرے علم میں کچھ نہیں ہے تو اس پہ پہلے تو یہ 9.41 ارب کا جو فگر ہے آپ تو یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہیں لیکن 20 ماہ میں یہ پبلک ڈاکومنٹ آپ کہہ رہے ہیں تو ساڑھے نو ارب روپے آپ کو صرف ڈیولپنٹ کے لیے ملا ہے ساڑھے ساتھ ارب بقایا ہے سیلریز اور پنشن کے لیے تو یہ تو اچھا خاصا فنڈ آپ کو ملا ہے ایم سی کو کام کرنے کے لیے شہزاد ایسا نہیں ہے اب کوئی بھی آدمی اٹھ کے کوئی کاغذ جس کی ایسی نہ ہو مکس کیا ہو چیزیں اس میں ملائی بھی چیزیں ہوں چینجز کیے ہوئے ہوں اور میں ہر ایک کا جواب دیتا کروں میرے پاس اتنا وقت ہے نہیں میں بہت بزی آدمی ہوں یہ فگر غلط ہے کہ آپ کو 9.4 ارب روپے ملیں یہ فگر غلط ہے آپ کہہ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے بالکل غلط ہے جب نیب اگر کوئی چیز انکوائر کرے گی میرا ڈپارٹمنٹ جواب دے گا اس کو اور پھر وہ اوثنٹیسٹی چیزوں کی سامنے آ جائے گی اب ہر شخص جو اٹھ کے آ جائے کاغذ لے کے میں اس کا جواب دے نہیں ہوں اگر ادارے ہیں گورنمنٹ اف سندھ میں گورنمنٹ اف سندھ کے ماتحت کام کرتا ہوں یہ تھرٹیر آف گورنمنٹ ہے گورنمنٹ اف سندھ کے پاس ایڈ ڈی کرپشن بھی ہے اور اپنا آڈٹ بھی ہے اے جی سندھ جو ہے وہاں سے پیسے ریلیز ہوتے ہیں چیک بن کے جو اے ڈی پی سکیمز ہیں ان کے ٹھیکے داروں کو جاتے ہیں تو ایک پورا پروسیس ہے جس کو کمپلیٹ کر کے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں مصیم اکتر صاحب میر کراچی ہمارے ساتھ موجود ہے آج کے پروگرام میں اتنا اس کا فیڈبیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی